بسم اللہ الرحمن الرحیم شعور ختم نبوت اور قادیانیت شہناسی محمد طاہر رزاق صفحہ نمبر 27 سوال قادیانیوں کا مکہ مقرمہ مدینہ منورہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے جواب قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ مکہ اور مدینے سے روحانیت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اب جو شخص بھی روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قادیان کا رخ کرے ان پر لانت بے شمار سوال قادیانی مرزا قادیانی کی عبادتگاہ کو کیا کہتے ہیں جواب مسجد اقصہ ناؤز باللہ ان پر لانت بے شمار سوال قادیانی مرزا قادیانی کے تین سو تیرہ گماشتوں یعنی ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں جواب اصحابِ بدر ناؤز باللہ ان پر لانت بے شمار سوال جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق وہ کون ہے جواب کافر ان پر لانت بے شمار سوال قادیانی عقیدے کے مطابق جو مرد مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کون ہے جواب سور حرام زادہ کنجری کا بیٹا ناؤز باللہ ان لوگوں پر ایسے لوگوں پر لانت بے شمار سوال قادیانی عقیدے کے مطابق جو عورت مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کون ہے قطیہ حرام زادی کنجری کی بیٹی ناؤز باللہ ان لوگوں پر لانت بے شمار استغفراللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ واقعہ آیت نمبر نائنٹی وَأَمَّا إِنَّ پھر اگر کَانَ ہے وہ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اصحاب الْيَمِينَ میں سے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ پھر اگر ہے وہ اصحاب الْيَمِينَ میں سے آیت نمبر نائن وَن فَسَلَامُنَّ تو اس کا استقبال ہوگا سلام ہو لَكَ تم پر مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تم اصحاب الْيَمِينَ میں سے ہو فَسَلَامُن لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو اس کا استقبال ہوگا سلام ہو تم پر تم اصحاب الْيَمِينَ میں سے ہو آمین